بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کے ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے جی کہ ہم نے لاؤ برڈ کا جو پیر ہے وہ کس طریقے سے لگانا ہے دو مختلف برڈ کو آپس میں کس طرح سے کیج میں چھوڑنا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی وہ ہے بونڈ ہو جائیں جوڑا بنا لیں تو ویڈیو میں میں مختلف طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ جن پر عمل کر کے آپ اپنے جو بیرڈ ہے ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بونڈ کر سکتے ہیں جوڑا بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میں اس ویڈیو میں جو بھی طریقے بتاؤں آپ ان پر عمل کر کے تو اپنا جلدی سے جلد اپنے جوڑے کو بونڈ کر سکیں تو ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا اور جن بھائیوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے جب بھی آپ نے کسی بھی برڈ کا جو ہے وہ جوڑا لگانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میل اور فیمل ہندر پرسنٹ کنفرم ہے اور ہندر پرسنٹ جو ہے وہ کنفرم تب ہی ہوتا ہے جب آپ نے اپنے برڈ کا دی اینے کروایا ہو تو اپنے برڈ کا دی اینے لازمی کروایا کریں کسی بھی برڈ کا جوڑا لگانے سے پہلے تو اگر آپ نے جو ہے وہ دی اینے کروایا ہویا اور آپ کو کنفرم ہے کہ یہ میل ہے اور فیمل ہے یہ نمبر ون یہ چیز ہو گئی اور نمبر ٹو پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جس برڈ کا جو ہے وہ جوڑا لگانا چاہ رہے ہیں ان کی ایج جو ہے وہ پوری ہے کسی بھی برڈ کا جوڑا لگانے سے پہلے اس کی ایج جو ہے وہ ہر صورت میں آٹھ ماہ سے اوپر ہونی چاہیے آٹھ ماہ سے کم جو ہے وہ ایج اگر ہوگی برڈ کی تو وہ اس کو مختلف پرابلمز ہو سکتی ہیں بریڈنگ کرنے میں ایک تو وہ انفرٹائل انڈے دے گا یا وہ ایک بائنڈنگ ہو سکتی ہے فیمل کو یا میل انفر جو ہے وہ صحیح طرح سے کروس نہیں کرے گا جس طرح جس وجہ سے جو ہے وہ انڈے انفرٹائل ہوں گے لہٰذا جو کسی بھی برڈ کا جو ہے جو ہے جوڑا لگانے سے پہلے اس کی ایج آپ کو ہنڈر پرسنٹ کنفرم پتہ ہونی چاہیے اور برڈ کی ایج جو ہے وہ ہر صورت میں آٹھ ماہ سے اوپر ہونی چاہیے تو یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو آپ کا جوڑا ہے وہ میل فیمل کنفرم ہے ان کی ایج بھی جو ہے وہ آٹھ ماہ سے اوپر ہے اب آپ نے اس کا جو ہے وہ جوڑا کس طرح سے لگانا ہے اس کے میں تین چار طریقے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا اگر آپ فور ایک طریقہ ایک طریقے سے آپ جوڑا لگاتے ہیں لیکن وہ آپ کا جوڑا بونڈ نہیں ہو رہا اس طریقے سے تو آپ جو ہے وہ میں جو دوسرا طریقہ بتاؤں گا یا تیسرا طریقہ بتاؤں گا اس طرح اگر آپ جوڑا لگائیں گے تو وہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ جوڑا بن جائے گا تو شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا میل ہے پیئر میں سے جو میل ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے کیج میں چھوڑ دینا ہے جس سے کیج میں آپ نے بریڈ لینی ہے اس کیج میں چھوڑنا ہے اور یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ جس جہاں آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے اس کیج میں جو ہے وہ بریڈ لینی ہے وہ آپ نے جگہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینی ہے کہ اس جگہ پہ میں نے اس کا کیج رکھنا ہے بار بار آپ نے جگہ چینج نہیں کرنی یہ نہیں کرنا کہ آج آپ نے جو ہے وہ کیج ایک جگہ پر رکھا ہوگا ہے کال اٹھا کے آپ دوسری جگہ پر رکھ دیں تو ایسے آپ کا نا تو پیر بونڈ ہوگا اور اگر پیر بونڈ بھی ہوگیا تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس بریڈ نہیں کرے گا کیونکہ وہ بار بار ڈسٹرب ہوتا رہے گا اس کی جگہ چینج ہوتی رہے گی تو تو لہٰذا آپ نے جو کیج میں ہے وہ رکھنے سے پہلے جگہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کنفرم کر لی جئے گا کہ آپ نے اس جگہ پہ جو ہے کیج لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے بریٹ لینی ہے اور سارا سیزن آپ نے اس کیج کو وہاں سے ہلانا نہیں ہے اچھا جی آپ نے جگہ بھی ڈیسائیڈ کر لی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میل اس میں چھوڑ دینا ہے اگر وہ دو ڈیفرنٹ برڈ ہیں تو یعنی کہ وہ کبھی بھی ساتھ نہیں رہے تو اچھا جی سب سے پہلے آپ نے میل چھوڑ دیا میل کو آپ نے تین سے چار دن جو ہے وہ پانچ دن بھی کر سکتے ہیں اس کیج میں اکیلا رہنے دینا ہے فیمل اسی وقت نہیں چھوڑنی سب سے پہلے آپ نے میل چھوڑ دیا چار پانچ دن ہو گئے اس کے بعد آپ نے میل کو پہلے چھوڑنے سے کیا ہوگا کہ وہ اس کیج میں قبضہ کر لے گا اس میں اپنی جو ہے وہ ٹیٹری بنا لے گا اس کو سارا ابزرب کر لے گا کہ وہ یہ جگہ سیف ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے پانچ دن کے بعد آپ نے اس کے اندر فیمل چھوڑ دینا ہے فیمل چھوڑنے کے بعد آپ نے دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے لازمی پیر کو واش کرنا ہے کہ وہ کہیں آپ اس میں لڑتا ہونی رہے یہ نہ ہو کہ وہ آپ اس کو فیمل کو چھوڑ کے باہر آ جائیں تو وہ پیچھے سے وہ لڑ کے ایک دوسرے کو زخمی کر لیں یہ آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے فیمل کو چھوڑنے کے بعد آپ نے تین سے چار گھنٹے دور سے لازمی اس کو واش کرنا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی کیسی ہے کیا وہ لڑتا ہونی رہے دوسرے کو ساتھ کچھ ڈھر تو نہیں رہے تو لہٰذا اچھا اس میں کیا ہے کہ اگر آپ میل کو پہلے چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی جلدی جو ہے ایک تو وہ جگہ کو ابزرپ کر لیتا ہے اور دوسرا جب اس کو پانچ دن کے بعد آپ فیمل دیتے ہیں تو وہ بڑی جلدی اس کے ساتھ اپنے ساتھ انیوالف کر لیتا ہے جیسے جوڑا لگاتے ہوں گے اچھا جی اب پانچ دن کے بعد آپ نے اس کے اندر فیمل چھوڑ دی تو آپ دیکھیں گے کہ اگر تو وہ نہیں لڑ رہے تو وہ ایک سے دو دن کے اندر جو ہے وہ بانڈ رانا شروع ہو جائیں گے اچھا یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا پیر بانڈ ہے کے نہیں ہے یہ آپ کو میں سکرین پر ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے پتا چلے گا کہ پیر بانڈ ہو چکا ہے کے نہیں ہوا وہ بریڈنگ کے لیے ریڈی ہے جب آپ دیکھیں کہ اس طرح پیر آپ کا بانڈ ہو گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ کے بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو خارش کر رہا ہے تو تب آپ بوکس اسے دے سکتے ہیں بریڈنگ کے لیے یہ ہو گیا پہلا طریقہ دوسرے طریقہ اگر آپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے اس طرح سے آپ کا پیر دو دن تین دن چار دن کے اندر بانڈ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چھوٹا کیج لے لینا ہے آپ فور اگزمپل آپ جو بریڈ جس میں لے رہے ہیں وہ اس کا سائز ہویا ہے وہ دیڑ دیڑ دائی ہے یا دیڑ دو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک 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 کا کیج لے لینا ہے یعنی کہ ایک فوٹ اس کی ڈیپتھ ہو ایک فوٹ ہائٹ ہو اور ایک ٹوپ فوٹ جو ہے وہ اس کی ویٹھ ہو اس کیج میں آپ نے اپنے دونوں جو ہے وہ برڈ ہیں میل فیمل اس کو کٹھا اس کو اس کیج میں چھوڑ دینا ہے یعنی کہ اس سائز کا کیج لینا ہے کہ اتنی زیادہ اس میں فلائی کرنے کی سپیس نہ ہو تو کیا کرنا ہے اس کیج میں دونوں جو ہے وہ میل فیمل کو چھوڑ دینا ہے اور اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ مطلب کہ آپ کا خود کا آنا جانا ہو یعنی کہ زیادہ مطلب کہ آنا جانا ہو وہاں ایک سائیڈ پہ نہیں رکھنا فور اگزمپل گھر کا حال وغیرہ دیکھ لیں تو اس در رکھ لیں اس سے کیا ہوگا کہ پیر جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوگا اور وہ اٹومیٹکلی وہ ایک جگہ پہ بیٹھا رہے گا اور جب وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں گے تو وہ ایک دو دن میں اندر اٹومیٹکلی وہ باؤنڈ ہو جائیں گے تو یہ تھا دوسرا طریقہ اور جب وہ آپ کو دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا باؤنڈ ہو گیا تو آپ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ بریڈنگ کیج میں تو تین دن چار دن میں باؤنڈ نہیں ہو رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ہلکا ہلکا نا شاور کرنا شروع کر دینا ہے پانی کا زیادہ شاور نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ سردیوم آ رہی ہیں موسم تیزے سے چینج ہو رہا ہے آپ نے صرف ہلکا ہلکا شاور کرنا شروع کر دینا ہے یہ ایک ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ ورک کرتا ہے میں نے خود اس کو ٹرائے کیا ہے اور میرا ایک پیئر باؤنڈ نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کو ٹرائے کیا ہے تو الحمدللہ پیئر پروپر باؤنڈ ہو گیا ہے تو آپ نے ہلکا ہلکا اس کو نہ ڈیلی شاور کرنا ہے شاور کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو سردی لگ جی کچھ میں نہیں ہوتا برڈ کو شاور کریں گے تو وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں شاور کو تو شاور کرنا شروع کر دینا ہے دو تین دن دیکھنا ہے آپ نے چار دن دیکھنا ہے شاور جب کریں گے ڈیلی اس کو صبح ٹائم شاور کیجئے گا آپ یہاں آپ شام کو کیجئے گا دوپہر کا ٹائم آپ نے شاور نہیں کرنا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دو تین دن جب یہ کریں گے شاور تو آپ کا پیئر جو ہے وہ پروپر باؤنڈ ہو جائے گا تو یہ تھے کچھ طریقے پیئر جو ہے وہ پروپر باؤنڈ کرنے کے کچھ بھائی وہ ہے وہ ایڈ لگا رہے تھے کہ ان کا پیئر جو ہے تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں ان طرقہ کار سے اگر پہلا طریقہ اپناتے ہیں اس سے پیئر باؤنڈ نہیں ہوتا تو آپ دوسرا بھی اپنا سکتے ہیں دوسرے سے نہیں ہوتا تو آپ تیسرے طریقے سے پیئر کو اپنے کو پروپر باؤنڈ کر سکتے ہیں جب تک آپ کا پیئر پروپر باؤنڈ نہیں ہوگا آپ کا پیئر کبھی بھی بریڈ نہیں کرے گا آپ کا پیئر باؤنڈ ہی نہیں ہوا prz volatile جو ہے آپ وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے آپ کا کلچ ضائع ہو جائے گا لہٰذا کچھ جو ہے وہ دن بوکس لگانے سے پہلے کچھ دن آپ ویٹ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ آپ بوکس لگانے میں جلدی کریں اور فیمل جو ہے وہ انفرٹائل انڈے دے دے اور وہ آپ کا جو سارا کلچ جو ہے وہ ضائع ہو جائے اس لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنے پیر کو کچھ ٹائم دیں دس دن پندرہ دن وہ کچھ آپ ویٹ کر لیں لیٹ بوکس لگا رہے ہیں وہ آپ کے لئے زیادہ سوٹیبل رہے گا نہ کہ آپ جلدی کریں بوکس لگا دیں پیر آپ کا پروپر باؤنڈ ہی نہیں ہے تو فیمل جو ہے وہ ہیٹ پہ آکے انڈے دے دے گی جو کہ سارے کسارے انفرٹائل ہوگی جس کا کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونا تو یہ تھے کچھ کہ طریقہ کار پیر کو پروپر طریقے سے باؤنڈ کرنے کے لئے تو میدہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی ایسے نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ